بہت شکریہ منصور صاحب دیکھئے بات یہ ہے اعتراض اس بات کا تو قطن نہیں ہے کہ کوئی نو کانفیڈنس کی موو لائی جائے مگر ایک چھے سیٹوں والی جماعت جس کی پنجاب میں چھے سیٹیں ہیں وہ کس پہ تکیہ کر کے بیٹھیں اور کیا فارمولا ہے جس کے تحت عدم اعتماد لائی جائے گا میں آپ کو گیم کھول دیتا ہوں بتائے ہمارے 166 ممبرز ہیں ہمیں دس سیٹیں چاہیے پنجاب میں عدم اعتماد لانے کے لیے ٹین اب یا تو چودری برادران ہمارے ساتھ ملیں کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے تو چلیں پھر تو ٹھیک ہے اگر پی ٹی آئی کے سٹنگ اراکین فلور کراسنگ کرتے ہیں اور وزیراعلا کا الیکشن یا نو کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ ڈیویجن آف ہاؤس سے ہوتا ہے یعنی بغیر وجہ کی غیر حاضر ہونے والے ممبر پہ بھی ڈیفیکشن کلاؤز لگتا ہے تو ہمیں سمجھا دے نا وہ کیا فارمولہ ہے جس کے تحت پی ٹی آئی کے پورا گروپ آئے گا ہمارے ساتھ اور ان پہ ڈیفیکشن کلاؤز نہیں لگے گا اور دوسری بات یہ کہ کیا جانگیر خان ترین صاحب نے کوئی فورڈ بلاوز تشکیل دیا ہے کیا سپیکر کو کوئی درخواست دی ہے کہ ہمارے یہ اراکین ایز ای سپریٹ انٹیٹی ٹریٹ ہوں گے ان کے دن بے دن بندے ٹوٹتے جا رہے ہیں نظیر چوہان ٹوٹا ہے باقی بھی ان دا پائپ لائن ہے اور جب وفاق میں نو کانفیڈنس کیا تھا اور ساری جب گلانی صاحب کے الیکشن کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے عمران خان نے تو صرف ہمارے ٹاسک یہ تھا کہ ہم نے سات ممبر غیر حاضر کرنے تھے اونلی سیون اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا صرف غیر حاضر ہونا تھا تو تب آپ کدھر تھے اور تب کیوں نہیں غیر حاضر کروا سکے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے چلے گئے تو اس لیے بار بار یہ ناکام سٹریٹیجی بنانے سے کچھ نہیں ہوگا یا تو اپنے پتے کھولیں یہ سیاسی سٹیٹمنٹ دے دینا اور ایک وکٹری کلیم کر لینا تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے اور ان کا ماضی جو آپریشن کو توڑنے کی یہ باتیں کر رہے ہیں باپ کے ساتھ مل کے بلوچستان میں ہماری حکومت کا تختہ کس نے الٹا تھا اگر آپ نے نہیں الٹا تو مجھے بتا دیں آپ نے اس کے بعد سنجرانی کو چیئرمن سینٹ کیوں بنایا تھا کیسے بنایا تھا آپ بتا دیں اور تب بھی آپ نے سنجرانی کا طالق بھی باپ سے تھا نا وہ طریقہ انصاف میں تو نہیں تھا مگر آپ نے اس کو وہاں پہ حاوی کیا پھر آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن ہوا تو عمران خان کو فائدہ دینے کے لیے شہباز شریف کو ووٹ نہیں ڈالے آپ نے اپنا امیدوار کھڑا کیا اور جب آپ کا سپیکر کا امیدوار تھا ہم نے آپ کو ووٹ ڈالے تھے تو دیکھیں یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کائنڈلی کوئی نئی بات کریں آکے اور یہ جو آپ انظامات لگا رہے ہیں کہ شاید عباسی صاحب مفتہ اسماعیل کی کوئی پارٹنر شارٹنر ہیں وہ ہماری جماعت کے سینئر نائب صدر ہیں انہوں نے بھرپور کیمپین آپ کے خلاف کی ہے آپ کو گلا ہوگا مگر آپ بھی کوئی دس بارہ آزار سے تو وہ سیٹ نہیں نہ جیتے صوبائی حکومت ہونے کے باوجود اتنے تھن مارجن سے آپ نے وہ سیٹ نکالی آپ کو مبارک ہو مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے گلانی صاحب کے الیکشن میں بھی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا وہ مجھے پتہ کن کن گیرنٹیز پہ دیا اور ان میں سے مجورٹی کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ جو پنجاب سے جن لوگوں کا تعلق ہے انہوں نے کوئی سیوچر کا وعدہ وعدہ لیا ہوگا نا مگر وہی لوگ جنہوں نے گلانی صاحب کے الیکشن میں ہماری گیرنٹی پہ ووٹ دیا تھا وہ انہوں نے اپنی in ability express کی وہ قاصر رہے کہ وہ ووٹ آف confidence میں غیر حضر ہو جائیں ایک بندہ بھی غیر حضر ہونے کو تیار نہیں تھا تو کائنڈلی یہ ہوا میں باتیں بہت ہو گئی ہیں میں ازرا ایک منہ جلدی سے میں حلیم عادل صاحب کے پاس بھی آپ مجھے پتہ یہ conversation ویسی وہ بڑی enjoy کر رہے ہوں گے لیکن قادم عادل صاحب یہ جو defection مالی بات ہے اس میں تو ویٹ نظر آتا ہے سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پنجاب میں چھ سٹے ہیں تو میں ادم اعتماد آپ کا سیاسی پارٹنر ہوں میرا حق ہے نورانی کا بیٹا جو نہ اس کے ایک کونسلر بھی نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں آپ کا سین میں کونسا کونسلر تک کونسا ایم این ایم پیت ہے جو آپ ہماری حکومت کی سیستے پہ لے رہے تھے وہ بھی ذرا سوچیں پھر جب باپ پارٹی کے بات کر رہے ہو تو باپوں کا باپ تو آپ کے ساتھ ہے پچھلے پینتیس سال سے اور پھر پینتیس سال میں آپ مجھے بتاؤ اب بھی پی ڈی ایم کے تحریک کر رہی ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ باتوں کا بات کون ہے سر یہ ان کو پتہ ہے نا کون سر؟ یہ جو شباہ شریف رابطر میں ہے یہ وہی ہے جو شباہ شریف رابطر کہیں صاحب کے ساتھ مل کی سن لیں سن لیں میری جواب سن لیں آپ اے اصلا رکھیں آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ نے کون سا اخلاقیات کے تحت کون سے اصولوں کے تحت جب پی ڈی ایم کے تحریک چل رہی ہے آپ نے پی ڈی ای کے ساتھ پنجاب میں مک مکا کر کے ہم سے استفیہ مانگ رہا خود ان کے ساتھ سیٹے باڑھ دیئے لو جی یہ تم لے لو یہ تم لے لو یہ کس نہیں کیا ہے؟ ہم نے تو ایک اگر ہم نے اوٹ لیے ہے تو ایک پارٹی سے لیے جس پارٹی کے خلاف آپ تحریک چلا رہے تھے ان کے ساتھ تو آپ نے اتیاد کر لیے تو آپ کس مو سے مجھے کہہ رہے ہیں استفاہ دے دو آپ کس مو سے میرے حکومت ختم کر رہے ہو تو بھئی آپ کا تو چو آپ کا تو نواز شریف و شباہ شریف دو بجلی کے تار ہے ایک گرم ایک ٹھنڈا ایک بھئی گرم ہوتا ہے دوسرا ٹھنڈا ہوتا ہے کام نکال لیتا ہے آج بھی شباہ شریف یعنی پورے کشمیر کے لیشنسی والا تعلق تکیوں کسی کہنے پہ آج بھی شباہ شریف کا سٹیڈیجی ہے ان کے پارٹی کے میں دو رخ ہے شاید خاکانہ باشی کا جو بیان ہے وہ الگ ہے رانہ تنگیر کا الگ ہے یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے تو سوال یہ ہے ہم تو کلیر کٹ پارٹی کریں جب آپ دیریکٹ پٹی آئی کے ساتھ احتیاط کر سکتے ہو تو میں کسی سے اوٹ کیوں نہیں مانگ سکتا میں تو آج جنگیر دنیسی بھی مانگ رہا ہوں میں تو آج کافلک سے میں مانگ رہا ہوں میں تو آج پٹی آئی سی بھی مانگ رہا ہوں کہ اگر اید انتماعات میں اوٹ ہے وہ دے دے ہمیں اوٹ نہیں لیکن کل کی برائی ہے دو خیل صاحب جو برائی آپ کو اپنے اندر اندر نہیں آ رہی کسی اوٹ کے اندر آپ کو لنے رہی ہے میرا صرف پوائنٹ یہ ہے وہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں آپ بے شک پاکستان طریقہ انصاف سوی مانگے لیکن یہ جو تارٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ڈیفیکشن کی کلاوز لگ جاتی ہے اگر آپ نے فلور کلاوزنگ کی اس کا کیا کریں گے آپ دیکھیں کیا یہ وکیل ہے اس کو کیا ابھی میں سمجھاؤں پاکستان کے تاریخ میں مجھے بتاؤ جو سیکل چور ہے جو بکری چور ہے وہ جیل میں بیٹا ہوا ہے سزا آفتا ہے ایک شخص دوسری مرتبہ پاکستان کے عدالتوں کو سب کو بائی پاس کرتے ہوئے لندن پہنچ جاتا ہے بتایا کوئی قانون ہے ہے کوئی قانون مجھے بتایا یہ وکیل ہے جلوں میں سڑ رہے لوگ اور ان کا رہنگمہ پہلے تاریخ چینے کے بعد یہ وکیل ہے مجھے بتا دے آچھا تاریخ صاحب آپ جواب دیں پھر میں حلیب عادل صاحب کے پاس جنوں جلدی جواب دیں یہ دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی خواہش ہے کہ میں آصف علی زرداری صاحب کی ذات کے بارے میں بات کروں تو میں نہیں کروں گا جب میاں صاحب بیمار تھے میں تو قانونی بات کروں بیماری پر سرست کرنا آپ کا وطیرہ ہوگا ہمارا نہیں ہے نہیں نہیں قانونی بات میں بتا دے تو لاہور آئی کوٹ کا آرڈر موجود ہے ہم نے انڈر ٹیکنگ دیوی آپ کو جن کیسز کا نہیں پتا آپ ان پر بولیں گے تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی بات یہ ہے احسن اقبال مفتا اسماعیل سے لے کے شاید خاکان سے لے کے سعاد رفیق سے لے کے ہماری پوری فرنٹ نائی گندر کیا ہے آپ کے پاس کون سی گدر سنگی تھی ساری فرنٹ نائی آپ کے بار ہے ہمارے اندر ہے بتا دیں بتا دیں بتا دیں ایک بندہ اندر ہے نا وہ بھی آپ نے کیونکہ اسپطال میں رکھا ہے کمفٹیبل رکھا ہے اس لیے آپ بٹی لو آپ بٹی لو اس کے پاس اس کے پاس سزا پاکستان کے بار کیسے جا سکتا ہے دوسری مردبہ بلکل وہ سی آر پی سی کے تیہ جا سکتا ہے سی آر پی سی میں سیکشن فور زیرو ورن ہے اس کے لئے ہائی پورٹ نے بات جانے کی جازت دی بھی ہے اور باقی نہیں نہیں آپ مجھے بتا دیں نا عرشد ملک نے جو سزا دی تھی کس قانون کے تیہ دی تھی آپ مجھے بتا دیں کہ بیٹے سے تنخان آلینے پر نکالا گیا آپ لوگوں نے تین سال میں مزید کیے آپ کی بلی زردادی کی طرح خیز کریں آپ کی آپ کی پرویشل گورمنٹ بھی آپ کو مل گئی کیا فیز کیا آپ نے پچھلے تین سال میں اپنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے کون سا فیز کیا ہے کھوڑے 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 آپ نے کیا 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 ہے کوئی مشکل پرانی بات چھوڑے چھوڑے ماضی کو چھوڑے ماضی کو پچھلے تین سال میں آپ نے کون سا آپ پوزیشن کی ہے اچھا میں آپ کے سارے لیڈر بارے ایک کو اپنے ہاسپیٹل میں پورا کونسی جیل میں آپ کے سارے بارے ہیں اس کی بیل ہائی کورٹ نے اس لیے اس کی بیل کینسل کر دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آزادی سے بہتر سمجلیات آپ نے اپنے پتال میں دیوئی ہیں آپ کو کونسی جیل میں آپ کو کونسی جیل ہے وہ وہ کونسی جیل ہے بتا دیں خورشیشن جیل ہے جہاں پہ ساری ساری آپ جاؤ نا مچھر کہاں پہ شہانہ چھوڑ مچھر کاٹ کے آنسو پہ جاتے تھے آپ اپنے تو بتاؤ نا مچھر کاٹنے سے آنسو پہ جاتے تھے آپ کی لیڈران وہ تو بتا دیں نا ہمارے پار بھی جیل ہیں انہیں نہیں کوئی مچھر کاٹنے سے باہر نہیں آیا تھا اٹک کے لئے ہم نے بھی کٹے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ پنجاب کی جیل میں شفٹ کریں خورشیش شاہ صاحب کو ہفتے بعد میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے آپ نے تو سندھ میں حکومت ہے نا شباز شریف کو شفٹ کریں خبر کے جیل میں پتہ چلے اس کو شباز شریف کو شفٹ کریں ہم نے بڑی جیلیں کٹی ہیں ہم نے لانڈی بھی کٹی بھی ہے ہم نے لانڈی بھی کٹی ہے ایسی آت نہیں ہے مجھے اجازت دیجئے اگر اپوزیشن کی لڑائی ختم ہوگی ہو تو میں ذرا حکومت سے بات کرلوں لانڈی جیل میں اپنے حکومت سے تو یاد رکھیں میں ذرا ایک منٹ حلیمات کوئی حلیمات کوئی حلیمات آپ کی مافیاں تلافی ہیں اور آپ کی حلیمات پچھلے تین سال آپ لوگ